کیا ہو گیا کیوں چھیک رہے ہو کیا ہو گیا کالے خان یہاں کم چھیک رہے ہیں یہاں ضرور یہ چھیک رہے ہوں گے کیا ہو گیا انڈا و انڈا دیا نہیں ہے اور چیخم چلائے تم نے ایسے لگائی بھی ہے روپ دیئے سارے انڈے دینے کی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیدیس سے ہوں گے تو دوستو ان کی چیخوں سے واپسی آیا تھا ہوں کہ پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا یا تو کسی ایک مرگی نے انڈا دی دیا ہے ویسے بھی یہ کالی والی اور جو آئی سب سے نیچے ہو سفید والی ہے وہ انڈے دے رہی تھی پر اب رک گئے ہیں اس نے پرسو بھی ایک انڈا دیا تھا اس کے بعد اب سے وہ رکی بھی ہے خیر تو دوستو ان ساروں کو میں نے کھانا پینا کر دیا ہے ان کو بھی ساروں کو دیکھیں ابھی ابھی پورا دھو دولا کے سارا کا سارا ان کو کھانا کھلایا ہے وہاں پر اب دوستو میں جا رہا تھا چھت پہ کیونکہ چھت والوں کو بھی ڈالنا ہے تو سب سے آخر من بجاروں کی باری آتی ہے کیونکہ میں ان ساروں کو یہاں پہ کر کر آگے پھر ان کے پاس جاتا ہوں ان کو تو صرف کھولنا ہوتا ہے تو ان کو کھول کے ڈال کے پھر کھولا ہی رہن دیتا ہوں پھر وہ طریقے سے کھاتے رہے ہیں جتنا کھائیں نہ کھائیں وہ ان کی مردی ہوتی ہے پھر تو دوستو چلیں ان کا لے لیتے ہیں ہم کھانا پینا تھوڑا بہت یہ بھی لے لیا تھا میں نے آج ان کے لیے دانے سیٹ کے کچھ اور بھی کھلا دینا چاہیے تو چلیں ان کو ڈالتے ہیں پہلے دانا دوستو یہ دیکھیں مجھے ایک چیز دکھانی تھی آپ لوگ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نکلائی ہے آج ان کو ہم پانی دیں گے کیونکہ دو دن سے تھڑڑا موسم چلتا تھا تو اس وعی سے میں نے ایک دن بیچ کا گھر دی رہا تھا پانی میں لیکن آپ ڈیلی دن پڑے ہیں گھرمیاں واپسی بہت ہبس والی آگئی ہیں تو خیر چلیں چلتے ہیں چھپے شکر ہے آج کنبی نہیں لگی آو بھائی تمہارا کھانا لائیں گھرمی سے یہ ہاپرے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہبس کتنا ہورا ان کا پانی بھی ختم ہو جاتا پورے کا پورا لو ڈالتا ہوں بھائی چلو ایک ایک کھے کے آرام سے آرام سے آرام سے تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا تو پہلے میں ان کا چینج کر دوں پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں ان کو کھاتے دکھ لیا ہے کیونکہ میں ایک کام ساتھ نہیں کر سکتا یہ آپ اس میں لڑے جاتے ہیں بھائی 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 آرام سے وہ کھڑا بھائی نیچے ہی تمہارا تھاکور اتنا مارے گا وہ تمہارے کو پھر تم پٹ کے اپنا مو پورا سجوا لگے چلو تم اندر کھانا کھاؤ پانی ڈال دیتا ہوں اب تم لوگوں کو تو دوستو ان کا دانہ پانی سب پر دیا ہے کیوں میرے پانو میں آتی ہو تم یہ ماشاءاللہ دیکھو یار ایڈجیس ہوگی دوستو جو میں نے سوچا تھا نا ویسے ہی ایڈجیس ہوگی ہیں الحمدللہ بڑے خوشی ہوتی ہے بھائی جب یہ آپس میں صحیح سے رہنے لگتے ہیں اب یہ ان دونوں کو ویسے مار بھی نہیں رہا جیسے مار رہا تھا اب ہلکے ہلکے کر کے بلکل سمجھ گیا کہ نہیں یار اب یہ میرے ساتھ ہی رہیں گی کہ ان سے تو اب ملی لیوں گے کل انہوں نے کیا حرکت کری ہے دونوں کے دونوں دوستو ہمارے جو ڈف کے انڈے تھے نا وہ کھا گئی ہے مجھے ایسا غصہ آ رہا تھا ان پر یقین جانے یہ پورے کے پورے انڈے کھا گئی ہے اور فرٹائل انڈے تھے وہ ان فرٹائل بھی نہیں تھے یعنی کہ اس میں سے بچے نکلتے ہیں بہت بڑی گلتی ہوگا ان کے نیچے رکھے ہیں اور وہ ہی نہیں ہے اپنے انڈے بھی خراب کر دیئے انہوں نے جو کل ایک انڈا تھا دوستو وہ بھی میں نے پھیک دیا شام میں ان کے نیچے جو رکھا ہوا تھا وہ گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ خراب کر رہے ہوں خیر تو دوستو چلیں یہ سب تو دکھر دیا دانہ پانی بھی کر دیا آج ایک سرپرائز ہے وہ میں نے آپ لوگو دکھانا ہے بہت زبردست ہے تو چلیں وہ میں آپ لوگو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر بعد ان کو کھانا کے لے کے نیچے چلتا ہوں پھر آپ لوگو دکھاتا ہوں سرپرائز تو یہ دیکھیں میں بولا تھا نا آپ لوگو آج یہ انڈا دے گی تو دیکھ لیں آج اس نے انڈا دے گی ماشاءاللہ سے اڑے اڑے توڑا مت دینا توڑا مت دینا آسانی سے یہ آگیا ہمارا انڈا اس کا ماشاءاللہ خوش رہو بیٹا خوش رہے ہیں فائدہ من ہے ایک تو اس انڈے کو ہم لے گا کے رکھ دیتے ہیں فریج میں اور یہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا بس تو جاؤ اندر دوستو وہ جو سرپرائز ہے وہ جو ہم لائیں وہ یہ رہا یہ رہے ایک کو بھار چھوڑ دیا ہے اور ایک یہ رہا یہ دو بچے دوستو کل ہی لے کر آئیں ہم رات میں ماشاءاللہ جن جن کو پتا ہے نسل کون سی ہو بتائیں یہ ماشاءاللہ سے دوستو کندھاری نسل ہے ماشاءاللہ دونوں بچے ملیں اور ایک ہی بٹ گئے ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں ان کی آوازیں دیکھ رہے ہیں سب کھلا کھلا سب دیا ہے ان کو ان کی جو آواز ہیں چو 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 ابھی وہ ہیں مطلب بہت چھوٹے ہیں ان کو کافی ٹائم لگنا ہے لیکن کندھاری نسل ہے بڑی پہری نسل ہوتی ہے دوستو اور ان میں جو ہمارے بڑے ہیں جو ہمارے نکلے ہیں ان میں فرق دیکھیں آپ ان کی چونچ کا ماشاءاللہ سے اس کی چونچ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی چونچ الگ ہوتی ہے اور چھوٹا مونی ہوتا بالکل ہے خوبصورتی ماشاءاللہ سے دیکھیں اور آنکھیں دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے آنکھیں بڑی پہری ہیں دوستو یہ ہوتی ہے کندھاری نسل اس کے باپ کے میں نے جو سائز دیکھا ہے اس کینکہ جو باپ تو دوستوں وہ اچھی خاصی ہائٹ کا تھا بڑا وہ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے نظر تو ہم نے باپ کے بھی ان کو بولا کہ یہ دے تو ہم نے اولا نہیں ہم نسل نکل رہے ہیں تو ہم نے بچے لے لیا ہم نے اولا بچے دو آئے تو ماشاءاللہ سے یہ آئے آج ہمارے گھر میں شوق کے لیے دو اور بچے آ گئے دوستوں جو اور ہیں نا ہمارے بچے دو ہم نے سوچا ان کے ان کے ساتھ دیکھیں ذرا ہے کہ یہ کچھ کرتے ہیں انہیں لڑتے ہیں یا نہیں تو چیک کرنے کے لیے ایک حمزہ نکال کے لارا ہے ماہ سے والا ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں یا نہیں یہ تو مارے گا لیکن یہ ہے مطلب کہ ان میں جو ہے وہ جو بچے واقعی میں ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں تھوڑا سامنے ہولا چیک تو کریں گے کون تھوڑا بہت بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں لادمی ریاکٹ اس والے نے کافی ریاکٹ کرتا دوستو یہ دیکھیں دیکھیں اس پہ بھی غصہ ہو رہا تھا ابھی اس کو مت مار دے نا تم تو ان کو بند کرتے ہیں اب ان کے کھانے کا ٹائم مگارا ہو رہا ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو ان کو کھانا وانا ڈالتے ہیں باقی مرگے مرگیوں کے بھی چلیں جاؤں گا ان کو اندر لیا کالے خان اور ان کی وائپ بار انجوائیمنٹ کرنی تھی یہ آگے کالے خان جلدی جاؤں ان کو اندر ایسے اکڑ سے آئے گا جیسے پتا نہیں اس کو کوئی کیا غصے میں رہتا 24 گھنٹ ہے دوستو اس کے ڈالتے ہیں فیڈ جلدی ان دونوں کو ان کو ڈالیں فیڈ جلدی سے فیڈ ان کے ٹائم کھانے پر ایسے ہو رہا ہوتا ہے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے میرا ہاتھ ہے یہ دوستو میرا پورا ہاتھ چھیل لیتے ہیں بچوں کو بھی ڈالنی تھی فیڈ تم لوگوں کو بھی فیڈی دینی ہے ہاں ان کو اور ان کو جو گنجے بچے نا مارے بات دوستو ان کو فیڈی دے دیتے اور آج سے ان کو بھی دینا شروع کر رہا ہے کیونکہ ان کو بھی فیڈ پہ چلانا ہے اب یہ بھی گنجے ہیں وہ دو اور یہ دو چارو اصیل بچے ان چارو کو فیڈی ملے گی چلے ان کو بھی ڈال دوں چلو بھائی یہ لو تمہاری فیڈی آگئی چلو 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 جلدی اللہ ماشا اللہ ہمارے کندھاری بچے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا دوستو بڑے ان میں بہت چھوٹے ہیں ابھی کافی وقت لیں گے یہ انہی کو آپ کے سامنے سے کتنا ٹائم ہوگیا انہی کو ہم دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ان کو تقریباً تین دو مہینے ان کو آئیں دو یا تین مہینے اور وہ دیکھیں ابھی تک کتنا چھوٹے ہیں تو ابھی یہ تو ابھی کافی چھوٹے ہیں ان کے تو چوچو آواز ہیں ماشا اللہ دوستو بتائیں گے در کندھاری بچے ہمارے کیسے ہیں اور جن کو کندھاری بچے پسند آئیں اور نئے جو ہے میرے یوٹیوب پیج پہ وہ لازمی میرے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کر دیں نا میں پہلی بتا رہا ہوں تو دوستو یہاں پہ سارا کھانا ہم ڈال وال دیتے ہیں اور یہ تینوں ماشا اللہ بہت سیٹ ہو گئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پہلے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اب نہیں ڈر رہی ہے اب ان کے ساتھ ہی رہتی اور کھانا پینے لگائے رکھتی ہے بس ان کے ساتھ اب ایک ہیرہ نسل کا بڑا مرگہ لائے گے ڈالنا ہے اس کے بعد بریڈنگ سٹارٹ اور انشاء اللہ بہت اچھا بھیٹا ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد تم دونوں کے دونوں سارا دانہ کیوں بھی رہ دیتے ہیں بیلی کا یہی ان کا روٹین سارا دانہ بھی رہ دیں ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست موسم ہو رہا ہے اور ہماری جو مرگیں مرگیاں ہیں وہ بھی کافی انجائیمنٹ کر رہے ہیں تم کیسے کھل گئے ہیں ہیں اب یہ کیسے کھلا تو یہ اس کے اندر بنتا کھلا کیسے ہیں ہیں یہ کیا ہوگا ہے بھائی یہ کہاں سے بھار آئے ایک بات بتاؤ یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے تو یہ بھار کہاں سے آئے ہیں کچھ کونسی جگہ سے بھار نکلا ہے یار یہ سوچنے آلی بات ہے پریشان ہو گیا میں اس کی چیز پر یہ بھار کیسے آئے لیکن یہ ان کے ساتھ سائٹ رہ رہا ہے تو اب ہم اس کو بند رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ یہ جو ہے نا ہمارا یہ اس کو مارتا ہے جو تھاکور نا دوستو اس کا نام اینے تھاکور ربی ہے اچھا ہے نا تھاکور ہی نام رہے گا اب اس کا یہ تھاکور نا ہماری یہ ویسے تو مرگا ہے لیکن اس کے لیے بسند دیئے کیونکہ بہت مارتا ہے یار یہ اس کو پھر پتہ نہیں ہے میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے مرگا بھار کیسے آیا کیا ہے وہ دیکھا اپنے پاؤںوں میں کیا اٹھا کے بیٹھا اب پاؤںوں میں بھٹھا ہوا ہڑا 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 دیکھ رہے ہیں یہ یہ ارکت ہے کرتا ہے پھر مارنے جا رہا ہے تم ادھا رہا ہے بیٹا تم بھی اندر ہی جاؤ گا اور نہ تم بھی نا اب بھی اگر میں نہیں ہوتا نا دوستو یہ اس کو بھی مارتا اچھا خاصا اس کو بھی اندر ہی بند کرنا پڑے گا اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں یہ بہت تھاک اور جو ہے نا یہ ظلم کر رہا ہے سب سے تو دوستو سارا کچھ کر دیا نیچے کی سبتہ کھانا کر دیا اور باقی آپ لوگ ایک چیز مجھے لازمی کہ بتائیں کمیل میں آپ لوگ کو کنداری بچے کیسے لگے ہمارے تو اگر آپ لوگ پسند آئے تو اسے لائک کر دیں ہمارے چینل گھرم میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ڈاڈا بابائی